موسیقی 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 آج کے دن انیس سو بارہ عیسویں کو ارتکرول عثمان کی پیدائش ہوئی ارتکرول عثمان عثمانی حلفاء کے آخری جان نشین تھے ارتکرول عثمان سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلطان عبدالخمید دوم کے پوتے تھے انیس سو تئیس عیسویں میں سلطنت کے حاتمے کے وقت وہ اسٹریہ کے شہر وانیا میں ایک سکول میں پڑھ رہے تھے انہیں وانیا میں یہ حبر ملی کہ مصطفیٰ کمال آتا ترک نے ان کے ہانتان کے تمام افراد کو جلاوطن کرنے کا حکم دیا ہے ان کی بیشتر زندگی امریکہ کے شہر نیو یارک میں گزری جہاں ساٹھ ورس تک وہ ایک ریسطوران کے اوپر کی منزل میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہے انیس سو نوے عیسویں تک ترکی واپس نہیں لوٹے وہ ترک حکومت کی دعوت پر واپس گئے لیکن انہوں نے تب بھی کوئی وی ای پی پروٹوکول قبول نہیں کیا جب وہ اپنے ہانتان کے سابق محلات دیکھنے گئے تو وہ بھی سیاہوں کے ایک گروپ میں شامل ہو کر اپنے اباو اجداد کی سابق رہائش گاہیں دیکھتے رہے یہ وہی محل تھا جہاں ان کا اپنا ہانتان بھی رہتا تھا اور جہاں ان کا بچپن بھی گزرا تھا ارتگرول عثمان کا انتقال 23 ستمبر 2009 عیسویں کو استمبول میں ہوا آج کے دن 1227 عیسویں کو چنگیز ہان کا انتقال ہوا چنگیز ہان کا اصل نام تموجن تھا جس کا مطلب ہے لوہے کا کام کرنے والا 1445 عیسویں میں 13 برس کی عمر میں اس کے باپ نے اس کی شادی بورتے سے کر دی چونکہ شروع سے ہی چنگیز ہان نہای شہانہ مزاج کا آدمی تھا اس لئے اپنی لیاقت کی بنا پر اسی سال تحت پر بیٹھا جب 1445 کو وہ اپنے قبیلے کا سردار بنا تو دیگر قبائل سے اس کی چپکلش شروع ہو گئی اس نے تمام قبائل اور حلقوں کو اپنے زیر اثر کرنے کی برپور کوشش کی کیونکہ اس وقت منگولیا پر کئی قبائل کی حکومت تھی پھر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس نے سب سرداروں کو اکٹھا کیا اور مل کر دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ پیش کیا اس مشورے کے بعد وہ بہت مقبول ہو گیا اور دیگر سب سرداروں نے اسے متفقہ طور پر اپنا سردار تسلیم کر لیا متفقہ طور پر دریائے آنان کے قریب ایک مجلس میں اسے چنگیز حان کا حطاب بھی دیا گیا چنگیز حان نے بقاعدہ طور پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط سلطنت کے طور پر متعارف کروایا منگول سلطنت کی فوج کی تنظیم نو کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کو بھی مضبوط بنیادو پر کھڑا کیا اس نے فوج کی تنظیم کے جو اصول مقرر کیے وہ صدیوں تک فوجی ماہروں کے لیے مشلے راہ کا کام دیتے رہے اس نے چین کو دو دفعہ تاراج کیا اور بارہ سو چودہ عیسوی سے لے کر بارہ سو اٹھارہ عیسوی تک دو چینی ریاستوں ہیا اور کن پر قبضہ کیا بارہ سو انیس عیسوی میں اس کے چند سفید جو مختلف ممالک میں بیجے گئے تھے قتل ہو گئے اس واقعہ نے اس کو تسہیر عالم پر عبارہ اور وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا اسی سال اس نے شمالی چین اور اگوان سرحد کے کئی علاقے فتح کیے بہارہ کے علاقوں کو لوٹا اور حیرات پر قبضہ کر لیا اس کے بعد ترکی اور جنوب مشرقی یورپی ملکوں کا روح کیا اس کی فوجو نے جنوبی روس اور شمالی ہن تک یلگار کی 1227 عیسوی میں چین پر تیسرے حملے کے دوران گوڑے سے گر کر اس کا انتقال ہو گیا